پرمیشن کے وچن کو دیکھیں گے میرا وچن کے ششک ہے many are called but few are chosen بہت سارے بلائے گئے ہیں بلکہ کام جو چنے گئے ہیں بلائے ہوئے بہت ہیں آج یہ دی ہم دیکھیں اس جگت میں billions of christians ہیں یہ سب بلائے گئے ہیں دنیا بھر کے لوگ بلائے گئے ہیں بلکہ ان میں سے چنے ہوئے بہت کام ہیں بائبل میں مطلعاتی ہے جب ریکچہ ہوگا جب یسوسی آئے گا باب لو پہ آئے گا اپنے لوگ کو لے جانے کے لئے لیکن کیا یہ جو billions of christians ہیں کیا سب جائیں گے بائبل کہی تھی ہے ان میں سے جو چنے ہیں انہی کو لے جائے گا جتنے بلائے ہیں سب نہیں جائیں گے بلکہ صرف چنے ہوئے جائیں گے میں آج پہلے کرنٹی کے پسٹک میں سے ساتھ دیا ہے ویس ترٹی نائن کو آپ کے بیچ میں پڑھنے چاہویں بائبل میں یہاں پہ بطلاتی ہے ایک ستری جس کا بیوہ ہو جائیں وہ اپنے پتی کے ساتھ میں بدوائی میں ہے اس کا جیبن اس کے پتی کے ساتھ میں بدوائی میں ہے یا اس کے جیبن میں وہ اپنے پتی کو اس کا ادھین میں رہنا ہے اس کو وہ اپنے پتی کا آدھر کرتی ہے اس کا سمان کرتی ہے اس کا انجت کرتی ہے اس کے کہنا مانتی ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتی ہے اس کا خیال کرتی ہے ایک پرکار کہ اس کی جیبن میں ایک بندوائی ہے یہ جو نوجوان لڑکی ہے اس کا ابھی یہ دی بیوہ نہیں ہوا ہے اکھے اس عمر سے اوپر ہو گیا ہے سرکار کے قانون کے انصار ماتہ پتہ سے آزاد ہو گئی ہے وہ آزاد ہے وہ جہاں جانا چاہے وہ جا سکتی ہے جس کسی یار دوستوں کے ساتھ میں گھولنا چاہے وہ گھول سکتی ہے کسی کی گھر پہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی باہر دیش جانا چاہے وہ جا سکتی ہے وہ آزاد ہے لیکن جس دن اس کا بیوہ ہو جاتا ہے وہ دن سے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی وہ جہاں جانا چاہتی وہ نہیں جا سکتی ہے اس کو اپنے پتی کے ادھین میں رہنا ہے اس کا پتی یہ نہیں اس کو پیمیشن دے تو وہ جا سکتی ہے یا وہ اپنے پتی کے ساتھ میں جائے اس کے جیبن میں ایک بندل ہے اب آئی بھی کہتی ہے بندن تب تلک اس کے جیون میں ہے جب تک کہ اس کا پتی جیویت ہو وہ آزاد ہوتی ہے تب جب اس کا پتی مر جائے یلی اس کا پتی کا دھیانت ہو جائے وہ آزاد ہو جاتی ہے وہ آزاد ہے جس کسی سے بیوہ کرنا چاہے وہ پھر بیوہ کر سکتی ہے لیکن وہ بھی مسیح میں ہے کامر ہوئیے سایدہ ہم گبڑا رہے ہیں ہم کنچی وچن پر چار کے رہے ہیں میں اس جگہ پہ واپس آؤں گا بائبل ہمیں لکہ کے پستک میں چودہ دیا ہے اور سورہ پت سے دی ہم پڑھیں ایک اور بیوہ کے بھی سمحے میں بات کرتی ہے اس جگہ پہ ہمیں دھرم ساس یہ کہتا ہے کہ ایک راجہ کے بیٹا کا بیوہ ہے اور یہ راجہ نے اپنے بیٹے کے بیوہ میں انیک سے لوگ کو نمترن دیا سارے دیش کے لوگ کو نمترن دیا ساید اکباروں کے دوارا ریڈیو نیوز کے دوارا ٹی بی نیوز کے دوارا اس نے اعلان کیا سبی کو نمترن دیا ہے کہ وہ آئے اس کے پتھ کے بیوہ سنسکار پہ بھاگ لے اور جس دن اس کے بیٹا کا بیوہ تھا اس کے نوکر چاکر جھوٹے ہیں نانا پرکار کے بھوجن تیار کیے اس کے پیلس کو وہ سجا دیے سب کچھ تیار ہو چکا لیکن ایک بھی ویکتی اس بیوہ میں بھاگ لینے کے لیے نہیں آئے یہ راجہ کا من دھا بڑایا اور اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ تم جائے اور پتہ لگا کے آئے اور لوگ بھولا کے لے کے آئے اور ان کو بتلا ہے کہ سب کچھ تیار ہے سارا ماحول تیار ہے بھوجن تیار ہے نانا پرکار کی بھوجن بنائی گئی ہے لوگ کو بھولا کے لے کے آئے اس بیوہ میں اور یہ نوکر لوگ جب گئے لوگ کو لے کے آنے کے لیے پہلا بھیکتی کے پاس جب وہ گئے اور اس سے پچھتے صاحب تم کیوں نہیں آیا بیوہ کا مندب تیار ہے راجہ تمہارے انتظار کر رہا ہے نانا پرکار کی بھوجن تیار کی گئی تم کیوں نہیں آئے چلے جل سے تیار ہو جائے ہم چلیں بیوہ میں اور یہ بیوہ سے کہتا ہے کہ دیکھ میں نے ایک نیا جمین خریدہ ہو ایک بڑا زمین جگہ خریدہ ہو اور میرا دل کودر آئے ہماری جمین کیوں ہو ہمارے دیمان میں کھلی جمین ہی دکھا ہے اتنا بڑا زمین اتنے دھن دولت میں نے اس میں خرچہ کیا ہوں میں اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا ہے کتنا بھیلا زمین ہے کتنا پتھر ہے بہت بھاری زمین ہے اس کو گھومنا ہے ہمیں ماف کر دے میں جاتا ہوں اپنا زمین دیکھنے کے لئے دوسرا ویکتی کے پاس یہ گیا ہے دوسرا ویکتی نے جواب دیا کہ میں نے فائیو یوک آف آکشن کو کھریدہ ہوں یا دوسرے روپ سے میں پانچ جوڑا بیل کو کھریدہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو لے جائے کے ٹرائے کریں دیکھیں کئیسے ہی لوگ کھیٹ جوتے ہمیں سادی کے بغلوں بیوہ کے پاس دھیان نہیں ہمارا دھیان اس پانچ جوڑا بیل کے اور ہے کیونکہ میں نے بڑے دام میں اسے کھریدہ ہوں اور میں ان کو ٹرائے کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ کام کر رہا ہے آج میں نہیں آسکتا یہ نوکر لوگ تیسرے آدمی کے پاس گئے اور تیسرے ویکتی اس کو جواب دیتا ہے میں نے بلکل ابھی بیوہ کیا ہوں اور میں اپنی پتنی کو چھوڑ کے آ نہیں سکتا میرا بیوہ ابھی ہوں گا ہے میں راجہ کی بیوہ سلسکار میں نہیں آسکتا میرا دھیان میری پتنی کی اور ہے میں اس بیوہ میں نہیں جا سکتا تو لوگ نرہ پرکار کے ایسکیوز دے رہے ہیں یہ نوکر لوگ واپس لوٹے راجہ کے پاس اور راجہ کو یہ سندیز دیا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سب کے پاس نرہ پرکار کے اسکیوزے ہیں راجہ کو کروہ بھڑکا اور یہ راجہ اپنے نوکروں کو کہا کہ تم جائے سٹریٹ میں گاؤں گاؤں میں اور گلی گلی میں اندھے لنگڑے کونگے کانے بہرے بھیک مانگے ان کو بھٹور کے لیے آئے تم چن چن کے لے کے آئے جتنے لوگ کو ہم بلائے تھا یہ نہیں آئے لیکن اب تم جائے چنے جن کو آنکھی نہیں دکھا رہا ہے جو اندھے ہیں جو لگڑے ہیں جو چل نہیں پاتے ہیں جو گونگے ہیں جو بہرے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں ان لوگ کو بھٹور کے لیے آئے تاکہ میرا ہول بھر جائے اور ان کے نوکر چکر گئے اور وہ چن چن کے اندھے لنگڑے گونگے بہرے کانے سبی کو بھٹور کے لے کے آئے سبہ پہائیج لوگ کو لے کے آئے اور راجہ کے محل بھر گیا میں آپ کو بتلا نہیں چاہوں گا نمتران سبی کو دیا گیا تھا کہ وہ راجہ کے پیلس میں آ کے آرام کریں کہ راجہ کے پیلس میں راجہ کے نوکر چکر ان کے شیف ان کی سیوہ کریں راجہ کے بھوجن چکے لیکن یہ لوگ جن کو نمتران دیے گیا تھا جن کو بلائیا گیا تھا وہ اس کے ابو بھاگ نہیں بن سکے وہ راجہ کے پیلس کا آنند نہیں لیے وہ راجہ کے محل میں نہیں پرویش کی وہ راجہ کے بھوجن نہیں چکے لیکن وہ جن کو چن چن کے لائے گیا تھا انہوں نے آ کے راجہ کے پیلس میں آرام کیا ان کو اچھے اچھے بھوجن ملے جیسا بھوجن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہالوین یہ لوگ جو چن کے لائے گئے تھے چچ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا آج دنیا میں ایک اور بیوہ ہونے والا ہے ایک اور بیوہ اور اتنا بڑا بیوہ سنسکار آستالک کبھی نہیں ہوا ہے سب سے بڑا بیوہ سنسکار ہونے والا ہے اور یہ جو بیوہ سنسکار ہے یہ راجاؤں کے راجہ کا بیوہ ہے اور اس بیوہ میں جگت میں ہر ایک وقتی کو نوتا دیئے گئے ہیں ہر ایک وقتی کو بلائے گئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہ دولہ جب آئے گا اپنے دولن کے بیوہ کرنے کے لئے اور ان کو لے جانے کے لئے شیچ میں آپ کو بتحنا چاہتا ہوں یہ دولہ سرگی آنے والا ہے بہت جل آنے والا ہے اور ہم اور تم اس کے دولن ہیں اور یہ دولہ جب آئے گا اور اس کو لے جائے گا وہ دولن جو اس دولہ کا انتظار کرنا ہے اسی کو لے جائے گا سبی کو نہیں لے کے جائے گا بات یہ ہے یہ دوری فوکا جائے گا بڑے ہی بینڈ باجہ کے ساتھ میں آئے گا بڑے ہی سور گھل کے ساتھ میں آئے گا چلاٹ کے ساتھ میں آئے گا ہر ایک آنکھ اس کے دیکھے گی لیکن ہر ایک بیکتی اس کے بیوہ میں بھاگ نہیں لے گا کیا آج آپ تیار ہیں اس بیوہ سنسکار میں بھاگ لینے کے لیے راجاؤں کے راجہ کا بیوہ ہے اور یہ دلہ آنے والا ہے چلچ جب وہ آئے گا جانتے ہو ہمارے اور تمہارے میں وہ جن کا بیوہ ہو چکا ہے اس کو نہیں لے جائے گا ڈھبڑائے نہیں ہم جانتے ہیں آپ بیوہ کر لیا ہے یہ بیوہ یہ سرنک بیوہ ہم نہیں بات کرتا ہے یہ آتمک بیوہ ہم بات کرتا ہے ہم سے ہمارے اور یہ یدی آپ یسو کے ہی انتظار کر رہا ہے تب ہی آپ جائے گا اس بیوہ میں لیکن یدی آپ بیوہ کسی کے ساتھ میں کر لیا ہے وہ آئے گا اور دیکھے گا آپ کے جیون میں ایک پتی ہے وہ آپ کو نہیں لے گا جائے گا آپ چھٹ جائے گا وہ اس کو لے جائے گا جس کے جیون میں ابھی بیوہ نہیں ہوا ہے اللہ لیوہی اسی کو لے جائے اور بائیبلہ میں ریولیشن چیکٹر نائنٹین بیس نائن میں کہتا ہے وہاں پہ ایک میریج سپا آب دلیم ہوگا یعنی کی ایک بھوچ تیار کیا گیا ہے اور اس بوجھ میں اس بوجھ کو سورگ دودھوں نے تیار کیا ہے یہ جو بوجھ ہے اس میں پلاو نہیں ہوگا یہ بوجھ میں لومو نہیں ہوگا ہاللیلوی یہ بوجھ جو ہے یہ پرویشن کے سورگ دودھوں نے تیار کیا ہے اس کا نام ہمارے پاس نہیں ہے کونسا بوجھ ہے اور یہ نانا پرکار کا بوجھ ہے راجہوں کے راجہ کا پلز میں کیا ہم اور تم پرویش کرے گا کیا ہم اور تم اس میریچ سوا آف دل لیم میں بھاگ لے گا کیا ہمارا وہ بھاگ ہوگا کیا ہم اس جگہ پہ بیٹھے گا اور اس بوجھ میں بھاگ لے گا اور اس کے پیلس میں آرام کرے گا کیا آج آپ تیار ہیں کیا آپ یسو وسی کا دلن ہے یہ دلن جب آئے گا تمہارے ساتھ بھی بیوہ کرے گا یا تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا ہاللیلوی یدی آج آپ پیوہ کر چکا ہے تو آپ کو نہیں لے جائے گا یا آتمی پیوہ یدی آپ کر چکا ہے وہ آپ کو نہیں لے جائے گا ساتھ آپ نہیں سمجھے میں آپ کو ایک کہاہلی سے سمجھانے چاہوں گا ایک سمجھے کی بات پاسٹرز کانفرنس تھا ایک دیس میں اور دنیا بھر کے پاسٹرز لوگ اُس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے بڑی بھیڑوہ لگی بھی تھی تاؤزنز آف تاؤزنز آف پاسٹرز اور ان کی سبہ آئے وہاں پہ اور ان ہزاروں پاسٹرز کے بیچ میں یہ جو آدھکاری لوگ جس پاسٹرز کانفرنس کو اگرنائز کیے تھے انہوں نے ایک پاسٹرز کو چھنا ایک نو جوان پاسٹرز کو چھنا آج کی سبہ میں پرچار کرے ایک ینگ پاسٹرز کو چھنا گیا کہ وہ آج اس پاسٹرز کانفرنس میں پرچار کرے گا اور جب وہ سبہ چل رہی ہے یہ نوجوان پاسٹرز پرچار کر رہا ہے ہزاروں پاسٹرز بیٹ کے وچن سن رہے ہیں اُن کے جو فرنٹ رو تھا اُس فرنٹ رو میں ایک بڑا آدمی ایک بڑا پاسٹر پورا پاسٹر ایکسپیرینس پاسٹر جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں بہت نصور پاسٹر یہ اس فرنٹ لائن میں بیٹھا ہے اور جانتے ہو اپنی دماغ میں وہ کیا سوچ رہا ہے یہ پاسٹر سوچ رہا ہے کہ سب سے پورانا پاسٹر ہم ہے سب سے ایکسپیرینس پاسٹر ہم ہے ویل نون پاسٹر میں ہوں کیے ہوئی اس نوجوان کو دیا گیا پرچار کرنے کے لیے یہ ادھکاری لوگ کیوں نوجوان پاسٹر کو دیا پرچار کرنے کے لیے سب سے پورانا ہم ہے ہمیں چاہی رہا دے کے پرچار کرے گستے جب وہ ین پاسٹر پرچار کر رہا ہے پرنیسٹر کی انوائنٹنگ میں پرچار کر رہا ہے اور یہ پاسٹر یہ پورانا پاسٹر اس کو دیکھ کے اس کے اندر میں جان ہے اس کے اندر میں جان آگیا کیوں یتنا اچھا پرچار کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہو نہیں ہو تو پورانا پرچار کر رہا ہے اس کے اندر میں جلن آگیا اور اسی فرنٹ راو میں ایک اور پاسٹر اور وہ پاسٹر ہی نہیں تھا وہ ایک پروفیٹ بھی تھا ہاللوئی یہ پروفیٹ یہ جان گیا اس کو دیکھ کے کہ اس کے اندر میں جلن آگیا اور یہ پروفیٹ اس سے کہتا ہے اس پاسٹر سے بولتا ہے جانتے ہو تم you are married to the spirit of jealousy تم جمن کے آتما کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے یدی یسو وسیعہ بھی آئے گا وہ دیکھے گا تمہارا جیون میں ایک پتی ہے اور وہ jealousy ہے اور تمہیں چھوڑ دے گا تم سوارگ نہیں جائے گا اور یہ پروڑا پاسٹر کون فیس کی اپنے زبانوں سے ضرور میرے اندر میں جنن آگیا تھا اس پاسٹر کے پتی چیچ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کیا آج آپ کے اندر میں ای سستر کے پتی اوہ برادر کے پتی کیا آپ کے اندر میں جلن ہے کیا آپ چیچ میں آتا ہے لیکن ایک اور برادر کے پتی ایک اور سستر کے پتی آپ کے اندر میں جلن ہے یعنی آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے جلتا ہے تم جلن کی آتما کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے یسو آئے گا اور تم چھوٹ جائے گا کیونکہ تمہارا بیوہ ہو چکا ہے سیتان کی آتما کے ساتھ میں بلکل اس سے پرکار ہے یعنی ایک پرچھرپ کو دیکھ کے تم جلن کرتا ہے کائے اس کو دیئے گیا کائے نہیں ہمیں دیئے گیا وہ کھمند ہے برائیڈ ہے کیوں مانتا تم اپنے تم کیوں وہ موقع کھوستا ہے کہ تمہیں موقع ملے ہلویہ موقع آج بہت سے لوگ موقع کھوستے ہیں اسی سطح میں ہمارے پاس ایک کول آیا باردیسے سے وہاں پہ کوئی ویڈنگ سیرمنی ہے اور وہاں سے انہوں نے ہمیں نیمانتر دیا اس ویڈنگ سیرمنی میں اور اس نے کہا پاسٹر تم آئے گا ہم تمہیں بھی موقع دے گا تمہیں بھی موقع دے گا اس ویڈنگ سیرمنی ہم بولا کہ ہمیں موقع کی کوئی ضرورت نہیں ہم موقع نہیں کھوستا ہے ہم تو یہاں ہیں وہاں جو انہیں اپاسٹر اس کو دے دیں ہم کوئی موقع کھوچے اللہ نہیں ہے موقع وہ کھوچے ہیں جو اپن بڑا ہی دکھائے مانگے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے پھٹیتوں کے ساباس ہے کتنا خوبی ہے ہمارے اندر میں آج یہ دی ہمارے اندر میں گھمن ہے ہم اپن پرائیڈ لے کے آتا ہے ہمیں ہمیں سپریٹ اپ پرائیڈ کے ساتھ میں بیوہ کر چکا ہے اور جب یسو مسیح آئے گا دولا آئے گا دولاں کو لے جانے کے لئے ہمیں اور تمہارے جیون میں جب یہ پرائیڈ کو دیکھے گا اور نہیں لے کے جائے گا وہے لوگ سٹ جائے گا چیچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ کے پتی نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے یدی آپ کے پتنی نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے یدی آپ کا بیوہ کا رسکہ ٹوٹ گئے ہے یا آپ کے پتی آپ کو چاہے نہیں یدی آپ کے پتنی آپ کو چاہے نہیں پریواری پرابلم ہے اور آپ اس کے کانن آپ کا دل ٹوٹا ہے آپ کونہ ایک روم میں بیٹھ کے اپنا آنسو بہاتا ہے تم ریجیکشن کی آتما کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے تھکرائیوی آتما کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے کیے ہو جائے تمہارے جیون میں تمہارے پتی تمہیں مانگے یا نہیں مانگے تمہاری پتنی تمہیں مانگے یا نہیں مانگے تمہارے پریوار کے لوگ تمہیں مانگے ہاں نہیں مانگے یسو مسیح تمہیں اتنا مانگے اتنا مانگے کہ تمہارے لیے پر جان دسر واحد تمہارے لیے یسو مسیح پر اپنا جان دے دی اس سے بڑھ کے پریم کار کرے آپ سے حاللویہ پتی مانگے چاہے نہیں مانگے پتنی مانگے چاہے نہیں مانگے یسو مانگے اتنا کافی ہے یعنی آپ کا دل ٹوٹ جاتا آپ وری کرتا ہے روتا ہے آپ ریجیکشن کے ساتھ میں بیوہ کر لیتا ہے اور یہ سمسی جب آئے گا یہ دولہ جب آئے گا تم چھوٹ جائے گا ہالنوئی ہے تمہیں کیا کرنا ہے بائبل کہتی ہے اس جگہ پہ جیسے میں نے پہلے آپ کے لیے فیس بورانتینز میں سے پڑھا وچن کہتی ہے اس جگہ پہ کہ تب تک تم اس کی بندوائی میں ہے جب تک کہ تمہارا پتی گزر رہا جائے تمہارا پتی مار نہ جائے مر نہ جائے جب وہ مر جائے تب تم دوسرا کے ساتھ میں بیوہ کر سکتا ہے وہ بھی پربوں میں ہالنوئی ہے تو یہ دی آپ ریجیکشن کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے جیلسٹی کے ساتھ میں بیوہ کر رہا ہے گھمنڈ کے ساتھ میں بیوہ کیا ہے ہالنوئی ہے یہ تمہاری جیون کا پتی ہے اسے مار دینا ضروری ہے اس کو مار دینا ضروری ہے مر جائے تب تم سکتا ہے ییسو کے ساتھ میں بیوہ کریں اور آج اسے مار دیے جائے گا آج پربو آپ کو آزاد کرے گا گلومیچی کہا یدی آپ کلیشیا میں ہے چیچ آتا ہے برابر سکوش ٹھیک ہے لیکن اپنے بیڈروم میں آپ دعو پیتا ہے کوئی نہیں دیکھے نائٹ کلپ نہیں جائے گا کیونکہ پکڑائے جائے گا سٹرک میں نہیں جائے گا پکڑائے جائے گا بیڈروم میں پادری نہیں دیکھے یسو دیکھے ہیں you are married to the spirit of alcohol alcohol کی آتما سے آپ نے بیوہ کر چکا ہے hallelujah یدی آپ کے جیون ویبی چار میں آپ ویبی چار کی آتما کے ساتھ میں بیوہ کر چکا ہے یدی کسی نے آپ کے ساتھ میں گھاٹ کیا ہے آپ کے ساتھ میں انیائی کیا ہے اور اپنے دسمن کو اپنے ستانے والوں کو یدی آپ ماف نہیں کر سکتا ہے you are married to the spirit of unforgiveness unforgiveness کی آتما کے ساتھ میں تم نے بیوہ کیا ہے اور یدی آج بھی آپ گصہ کرتا ہے یدی آپ میں گصہ آتی ہے you are married to the spirit of anger یہ ساری آتما آپ کے جیون میں کام کر رہی ہے hallelujah یدی آج آپ چھپے چھپے پرانی tradition میں بھاگ لیتا ہے کچھ کچھ ایسا کرتے ہیں چیچ میں ہوتے ہیں لیکن جب traditional چیز ہوتی ہے پریوار کے لوگ کے جیون میں ان کے گھروں پہ آپ چھپے سے جا کے tradition میں بھاگ لیتے ہیں hallelujah یدی آپ چھٹ میں بھی ہے مسیح کہلاتے ہیں لیکن traditional چیز میں بھاگ لیتا ہے لک لک کے you are married to the spirit of tradition hallelujah تو tradition یاٹما سے بیوارٹ چکا ہے ایک بار ہے کہ Eth הר ایک programmers چھت جائے ایک دن اس کے گھر کر لوگ ہے اور وہی تھوڑا روچ پہلے نیزلین سے آئے رہا رہنوڑ کے وہ وہ پتہ آم تمہیں دکھائے دی نیزلین کے لوگ ویڈیو بنائی کے لائے رہا ہے اور لگا جی سٹیپ آپ بھو دکھائے کھا کھا گھو میں کے لئے گیس تھوڑا دیر کے اس میں ویڈیو میں وہ ایک ہندوستانی پوچھا روئے لوں کے اور وہاں پہ گئے فلائٹ لے کے پورا رانگ آئے بھول گئے رہا کہ وہ بھی ہے اس میں Praise the Lord ایسی پرکار سے کوئی کو چپے 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 پنجی رکھایا Glory to God چپے چپے Glory to God یہ دیں آپ پرانے چیز میں ابھی بھی پرانے ترڈیشن میں بھاگ لیتا ہے You are married to the spirit of tradition ترڈیشن کی آتما کیا idol worship کے ساتھ میں آپ نے بیوہ کیا یہ سوائے گا اور آپ چھت چاہے گا Hallelujah Church آج پرمو آپ کو آپ کے اس آتمی پتی سے چھتکار دینا چاہتا ہے Hallelujah Glory to God ایک بار ایک چچ میں ایک ستری ہمیشہ ہمیشہ وہ چچ آوے ایسا ہوا ایک ربیوار کو نہیں آئے چچ دوسرے ربیوار ہوا فیرو نہیں آیا یہ پاسٹا سوچتا ہے کہ یہ کبھی چچ میس نہیں کرے کیوں کیا ہوا چلو ہم اسے دیکھیں کیوں وہ نہیں آئے تو یہ پاسٹا اور اس کے پتنی یہ گئے اس ستری کو ملنے کے لیے جیسے اس کے ڈرائیوے پہ پہنچے انہوں نے دیکھا یہ ستری اپنے گھر کے دواری پہ کھڑی ہے اور یہ ستری نے جب دیکھا پاسٹا کو آتے ہوئے وہ جلدی سے بھاک کے بھی ترحل گئی سیدھے گئی کچن میں جاکہ کچن میں چھک پہ کھڑی ہوئے گی پاسٹا دیکھ لیا اس کو بھاکتے ہوئے یہ پاسٹا آیا اور اس ڈوہ کے پاس اس کو نوک کر رہا ہے نوک کر رہا ہے اس کو بھلا رہا ہے سسٹا سسٹا بھلا رہا ہے ایک بھی جواب نہیں دیتی ہے جلدی سے بھاک کے گئی بھلا ہی گئی دوار نہیں بند کیا ہے دوار کھلا ہے اب کچن میں کھڑی ہے چپ چاپ کھڑی ہے کچھ نہیں بول رہی ہے پاسٹا بھلا رہا ہے بھلا رہا ہے بھلا رہا ہے پھر یہ سوچتا ہے یہ تو ہم لوگ دیکھ کہ بھاگیا ہے ایسا تو نہیں کہ سیطان رہتا نہیں کچھ کہ انہوں نے ہم چلے بیتر یہ illegal ہے کہ سیدھے چلے جائے گھر میں لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا ایسا تو نہیں کہ سیطان کا مل دیکھ کے بھاگیا ہے تو یہ پاسٹا اور اس کے پتنی دونوں بیتر حل کے گھر میں کچھن میں جب گئے تو دیکھئے چپ چاپ سائلنس بلکل کھڑی ہے تو پاسٹا پوچھتا ہے کیوں تمہیں کیا ہوا کیوں تم چپ چاپ کھڑا ہے کیوں نہیں تم آتا ہم لوگ سے ملک کے لئے یہ ستری بولتی ہے کہ ہم ہم کرسٹن نہیں پاسٹا بولتا ہے نہیں تم کرسٹن ہے یہ بولتی ہم کرسٹن نہیں پاسٹا بولتا تم کرسٹن ہے یہ بولتی ہم کرسٹن نہیں ہے پاسٹا بولتا تم کرسٹن ہے یہ بولتی ہم کرسٹن نہیں ہے پاسٹا بولتا ہم تمہیں بیپٹائز کرنا ہے تم کرسٹن ہے کیا ہوا تمہیں یہ ستری بولتی ہے کہ دیکھ ہمارے لڑکان لوڑوں میں اتنا تن کردیس ایک روچ اتنا تن کردیس بہت rebellious لڑکن ہے اور ہمیں گصہ اتنا ہے جتنا ہنڈی برتنہ ساپھوڑ دیا لڑکن کو بھی مارا گھر کے چیز ٹیز پلیٹ ساپھوڑ دیا اس لئے ہم ہم کرسچن نہیں کیونکہ ہم گصہ کیا بچن کے مارا ہی ہم پاک کر بیٹھا ہم کرسچن نہیں ہے پاسٹا بلتا تم پھر بھی کرسچن ہے یہ بولے ہم کرسچن نہیں ہے اتنے میں اس کے سب سے چھوٹا بیٹا بکیہ چل رہا ہے کچن میں پرول کرتا ہوا آیا اور اس کا نپکن بھیجا ہوا ہے پاسٹا کہتا ہے اس کے بطلہ جانے کن بدل کیا اس تیری بولے ہوں نہیں سکے پاسٹا بولے تھپتو لے گیا اس کے نو آئے گے پاڑا لگائے گے نپکن بدل کے لے کیا یہ اس تیری لے گے اس کے نیل آئے دھولائے گے ساف کر کے لے کیا آئے گا پاسٹا سے پوچھے پانچ منٹ بعد یہ بچہ پھر نپکن بھیجا دے کیا تم اس کے نپکن بدلے گا پھر سے لے جائے گا نہ ہوا آئے گا یا کھرکی میں سے اٹھا کے بہرے فیک دے گا کون سی کرے گا تم یہ اس تیری بولے ہم پھر لے جائے گا نو آئے کے دھولائے کے سفا کر کے لے کیا آئے گا پاسٹا بولے پھلکور اسی پرکا تم جب گصہ کیا تم میلہ ہو چکا لیکن پرمیشن کیا تمہیں اٹھائے کے فیک دے تم کرسچن نہیں رہے گا نہیں پرمیشن بھی تمہیں اپنے لوگ سے دھوئے کے اور صاف کرے گا خاملی بھی بھائی خاملی بھی بھائی خاملی بھائی خاملی بھائی خاملی بھائی خاملی بھائی یہ ستری اپنے آپ کو کنڈیم کر رہا تھا کیا کر رہی تھی ستری اپنے آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں بیکار سمجھنے لگتے ہیں ہم اور تم کوئی گناہ کر دیا ہے خلاس اب ہمیں مکتی نہیں ملے اب پرمیشن ہمیں نہیں مانگے کیونکہ ہمیں یہ بڑا پاپ کر چکا ہے نہ یہ پاپ کا لائسن ہم نہیں دیتا ہے کہ آپ پاپ کریں اور پرمیشن ماف کرتا رہے نہیں نہیں یدھی آپ فسل گیا ہے صحیح مار میں چلتے چلتے ہیں پرہو کے مار میں چلتے چلتے ہیں فسل گیا ہے پرمیشن تیارے آپ کو دھوکے ساتھ کرنے کے لئے آپ اپنے آپ کو کنڈیم نہ کریں اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں خاللویہ چلچ میں آج آپ کو بتنا نہیں چاہتا ہوں یدھی آج آپ کے اندر میں گصہ ہے یہ گصہ آپ کو روک سکتے ہیں ریٹ چاہ آپ کو اس سے ڈیلیبرانس کی ضرورت ہے یدھی آپ چپے چپے ٹریڈیشنل چیز میں بھاگ لیتا ہے یہ ٹریڈیشنل چیز جو ہے یہ ٹریڈیشنل کی آتما جو ہے یہ آپ کے جیون کا پتی ہے اور یہ آپ کو رکچہ میں روک سکتے ہیں یدھی آپ دولن ہے یسو کی اور یسو آئے گا بادنوں پہ آئے گا آپ کو لے جانے کے لئے اور جب وہ آئے گا اور تمہیں دیکھے گا دارو کے نساوے جھوم رہا ہے آپ ماندو آپ کا بیوہ ہے آپ جائے برات لے کے سادھی کرنے کے لئے اور کیا پتہ لگے جب وہاں پہنچے تر دیکھے دولائن نکلے بھلے دولائن لا کپڑا پائیں گے لیکن جھومتے نکلے نساوے جھوم رہا ہے رستہ بانگلہ نہیں دیکھا ہے کدھر جاتا ہے ہیلیوی اس کو نہیں ماندو رستہ کدھر ہے کیا تم بیوہ کرے گا اس کے ساتھ میں یسو آئے گا اور تمہیں جھومتا ہوا دیکھے گا کیا تمہیں بیوہ کرے گا تمہیں چھوڑ کے چلا جائے کیونکہ تمہیں ایک پتی کے ساتھ میں بیوہ کر لیا ہے ہیلیوی چھوچ آج پرمو آپ کو چھوٹ کر دیتا آج آپ کی جیوان میں یہ دیلیورنس کا دین ہے چھٹکاراتے دین ہے یہاں آپ کی جیوان میں کوئی ایسک چیز ہے کوئی ایسک گناہ ہے جو آپ کی جیوان میں ایک سٹرونگ ہول ہے آپ چھوڑنے سکا بھی تل وہ آپ کی جیوان میں ایک سٹرونگ ہول ہے آپ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑنے سکتا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے بھلے آپ چکچا بیٹا ہوا پہ جیسے لگے دم سب چیز ہولی ہولی ہے لیکن آپ کو بھگل میں جو بیٹا ہونے جانے یہ بکتگر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نگونا کے سنگے بیوک کرائے یا نہیں یا گانجا کے سنگے بیوک کرائے یا نہیں برائی کے سنگے بیوک کرائے یا نہیں دارو کے سنگے بیوک کرائے یا نہیں یہ آپ کو معلوم ہے یا آپ کا دل ٹوٹا ہے کسی کارن سے بری جکٹ ہے تھکرائے ہیں اور یہ تھکرائے ہیں بھی آپ آپ کے جیبن میں کام کر رہے ہیں ابھی بھی آپ اپنے آپ کو سوچتا رہا کولا اوپر کر کے ہمارے رقم کوئی نہیں ہے پرائیڈ سپیرٹ آف پرائیڈ کے ساتھ میں آپ نے بیور کیا ہے آپ کو نرم اور دین مننا ہے یسوس کے لیے آئے گا جو نرم اور دین ہے یدی کوئی ایسا چیز ہے آپ کے جیبن میں جو ریکچہ میں آپ کو روک سکتے ہیں آج آپ اس پہ چھت کر رہا پا لیں آج آپ اس کو ٹھکرا دیں اپنی ڈیون سے آج اس پتی کو مارنا لیں تاکہ آپ دوسرا بیوہ کر سکیں یسوس کے ساتھ میں ہاللوی آپ کا جیبن پویت ہونا ضروری ہے تاکہ جب یسوس آئے آپ چھت نہ جائیں کلیشیا کیوں نہ ہوں کھڑے ہو جائیں پرموٹو بستی میں ہاللوی تاکہ جیسوس تاکہ جیسوس کھڑے ہو چیپ تیم آگے چلے آئے تاکہ جیسوس تاکہ جیسوس میٹا ہونے چیز یا جیب آپ یسوس کو پتلا دیں یسوس کو پتلا دیں پرموٹو میں نے اس چیز کے ساتھ میں بیوہ کیا ہوں یہ میری جیبن کا پتی ہے لیکن آج تو اسے مار ڈال تاکہ میں تو اس سے بیوہ کر سکو یادی دارو ہے کہہ دے پرموٹو آپ چاہتے ہیں آپ کے جیبن میں دوست آتما جو ہے یہ پاک اس سے آپ چھٹ کر رہا ہے یہ آتما آپ کو چھوڑ کی چلی جائے میں آپ کو نیبانتران دینے چاہوں گا کہ آپ اورٹا پہ چلے آنے ساتھ میں کھٹیں جل جل ہوگا اس سے پیچھے ہمیں گیپ پیچھے چھوڑنا چاہے گا تاکہ اس گیپ میں چیچ کے دو تیر آگواہ کھڑا ہو جس میں کی پڑھو کی آتما جب آپ کو چھوے آپ نیچے جائے وہ کوئی ہو آپ کے پیچھے روکتے ہیں اور آپ کو کوئی بات کی فکر نہ ہو کہ کوئی ہائی بھی نہیں ہمیں روکے کہ کیونکہ پیچھے آپ جائے بھی ہماری چیچ کے آپ کوئی ہو اور جب آپ نیچے چاہے آپ کو یہ اوپر نہیں گرے گا وہ درہ سپہ ہی سب دیتے ہیں اور آپ جتنا دیر ہی نیچے رہنا چاہے آپ رہ سکتا ہے کہ جب آپ کو پربو کی آتما آپ کو سلائن کرتے ہیں آپ جب نیچے گران میں ہوتے ہیں اسی سمیں پربو آپ کی جیمن میں کچھ آپریشن کرتے ہیں آپ کی شرط پر بدلاؤ کرتے ہیں تو آپ کو یعنی آپ جتنا دیر رہنا چاہے بہا رہ سکتے ہیں خالی بھی یہ ہمارے ورشب ٹیم آپ دہ پورو کی سکیت کو گائے گیا ہم سب بھی کہ پربو کی آرابد کریں ہلوی یہاں کوئی دیر چیز سے چھٹ کارا مانا چاہتا ہے جائے دیر ہم نے اس چیز کے نام لیا ہے نہیں یہاں کوئی بھی آپ کے جیمن پر کوئی چیز کی رکاوٹے ہیں آپ سرمائے نہیں آپ آسکتے ہیں تاکہ پربو آپ کو چھٹ کارا دے سکے ہلوی لیکن ان سبھی چیز کے دورہ ان سبھی چیزوں کے علاوہ یا دی آپ کی چیزیں پے کوئی مان ہے کوئی ہیلی کے نید ہے چندائی کے نید ہے شکار کے نید ہے تو بھی آپ آسکتے ہیں تاکہ پربو آپ کو چھٹ سکے آپ کو چندائی دے سکے آپ کو آسا دی دے سکے آپ کی دل کی آرماد کو پوری کر سکے ہم سب پربو کی آرابد کریں Hallelujah Thank you Jesus Danivadi is soon Thank you Master Come Come to the altar Come and receive your miracle سب کچھ اسے دے دے سب کچھ سرینہ کر دے اپنہ رجائے دے اپنے صاری وắt پھر اسے دے دے اپنے طرح món سے دے دے اپنے اسپیر خانسی کو اسے دے دوسرہ کی آکم کو اسے دے بیشار کی آکم کو اسے دے دے بیشار کی آکم کو دے دے سام دے دے ہی اس کو اپنا پتیمانا لئے ہالیلوی سالت سو سنید سرینہ سرینہ وقت جیسوس سرینہ 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 موسیقی 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 کوئی چیز آپ کو چھوڑ کے جائیں یہ دوست آتما آپ کو چھوڑ کے چلی جائیں اور پرابو اپنی آتما سے آپ کو پریبون کریں ہمیلویے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرابو کی آسیس کو سوکار کریں اے سوارگی شکتی مہار میرے اب اپیتا پرمیشن ہم آس سبح اکمار پھر پرابو تیری چرنوں میں آئے گے پیتا جی ہم دنیواب دیتے جو وچن تو نے مجھے آج اس کلیشن کے لیے دیئے میں نے تیرے بچوں کے وچ میں یہ وچن باٹ دیئے اور یدی میں نے سچا وچن باٹ آ تو آج تو اپنے وچنوں کو ثابت کر کے دکھا پرابو جی آج یہ لوگوں نے مانا ہے انہوں نے کسی اور چیز کے ساتھ بھی بیوہ کیا ہے لیکن آج اس کو انہوں نے اپنے جیون سے چھکرا دیا ہے اور پرابو آج یہ تجھے انتظار کر رہے ہیں میرے دعا ہے پرابو ان کے جیون میں جو پتی تھا آس تک پرابو یہ جو سیدان کی آتما پرابو ان کے جیون کو کابو میں رکھتا ان کے جیون میں یہ ماری جائے آج ان کے شکتیاں نسٹ اور پرابو آج تو انہیں چھکرا دے یہ ہماری پرابو میں آج تیرے سیوک ہونے کے دوارہ اپنے عدکار کو لیتے ہوئے آج تیرے بچوں کے جیون میں یہ جو دھمنڈ کی آتما تھی ان کو میں آجیا دیتا ہوں یسیو کے نام سے ان کے شرے کو چھوڑ دے اور وہ چھلی جائیں ہر ایک رجیکشن کی آتما ان کے شرے کو چھوڑ دے ہر ایک گصہ کی آتما ان شرے کو چھوڑ دے ہر ایک جلن کی آتما ان شرے کو چھوڑ دے ہر ایک تیرے سیدان کی آتما ان کے جیون کو چھوڑ دے ہر ایک اندیکار کے شکتیاں ان کے جیون کو چھوڑ دے اور وہ چھلی جائیں اس سکی بھوم میں I can mend the spirit of the enemy I can mend every demonic spirit to leave every child of God ہر ایک پرمیشن کے بچوں کے جیون کا چھوڑ دے ہر ایک دوسٹاک میں کے شکتیاں اور چھلی جائیں سکی بھوم میں اور پرمیشن کے بچوں 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 کے ب نمائن 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 دار 같습니다 ہم اے نوم سے جسوس ہوتی فیلی جیسوس نیم فیلی جیسوس نیم باردی پرابجی اپنی لوگ کو تازی آمی شیط سے تازی آمی شیط سے touch them more touch them touch them fill them fill them with your spirit of God فیلی فیلی باردی یسو باردی باردی اپنی آتما سے باردی حریکو باردی حریکو باردی یسو باردی یسو باردی یسو touch in the name of Jesus yes touch in the mighty name of Jesus yes i release the 19th of the Holy Ghost let it break every yoke in Jesus name i release the 19th of the Holy Ghost yes i release the 19th of the Holy Ghost feel 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 in Jesus name feel in Jesus name yes yes feel it Lord feel it feel it feel it in the mighty name of Jesus yes in the mighty name of Jesus i release fire on you i release fire on you fire in the name of Jesus yes in the mighty name of jesus yes touch them lord touch them touch them a fresh regard yes touch him yes in jesus name yes touch them touch them touch them a fresh a fresh anointing touch them lord touch them yes in the name of jesus in the name of jesus touch touch in the name of jesus yes yes in jesus name touch him touch him lord touch him a fresh touch a fresh touch of the master's hand yes a fresh oil a fresh oil in the name of jesus yes lord touch him in jesus name yes we give you glory master we give you praise we give you praise jesus we give you praise we give you praise master hallelujah thank you thank you thank you you thank you yes 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 hallelujah موسیقی